گائیتری نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ پیدا ہو اور ایسا اس لیے نہیں تھا کہ اس کو لوگوں کی پرواہ تھی کہ وہ کہیں گے کہ گائیتری بینا شادی کیا ہی ماں بن گئی آخر جس سماعت نے اس کے ساتھ ایسا ہونے دیا اس کی کیوں ہی پرواہ کرنی اسے پرواہ تھی صرف اپنے بچے کی جس سے وہ اتنا پیار کرتی ہے کیسے وہ اسے اس دنیا میں دھکیل دے جہاں پہ وہ جب تک جیے گا دھتکارہ جائے گا دھکے کھائے گا درد سہے گا اور اس کے جیون کا ایک بھی دن ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ بھوک تو چھوڑو اس کی پیاس بھی پوری بجھے گی پر اس سے بلکل اُلٹ گائیتری کا بچہ تو اس دنیا میں آنے کے لیے اتاولہ تھا اس سے تو ایک پل انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب اس کے چھوٹے چھوٹے کھر کوس پڑی گھاس کو چھویں گے کب وہ کھلے نیلے آسمان کے نیچے سردی کی کوسی دھوپ میں بیٹھے گا اور کب وہ اپنی ماں کے ساتھ دنیا کے ایک ماتر نسوار بیار کو محسوس کرے گا اس کے دماغ میں تو دنیا کی پوری رنگین مووی تیار تھی جس کا بیگراؤنڈ میوزک تو سویم بھوان کرشن نے باسوری بجا کے دیا تھا اور اس کی دنیا کی یہ چھویں گلت نہیں تھی بس آؤٹڈیٹڈ تھی پوران ہی تھی پری گھاس ہیپی کاؤ اور کشن جی آج یہ سب صرف بیری کمپنیوں کی مارکٹنگ میں موجود تھیں خیر آج تک کہاں کسی گائے کی کسی نے سنی ہے جو کوئی گائتری کی سنتا مار بچے کی کھیچا تانی میں بچہ بری طرح سے الگ چکا تھا اور کسی کھیچا تانی میں کسی نے ہمیں بھلا لیا تھا پر جب آپ اپنے نہیں کسی اور کے بھلے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قسمت بھی آپ کے کونے میں آنکھڑی ہوتی ہے گائتری کا بچہ دنیا میں باہر آ گیا اب پھر دنیا سے چلا بھی گیا بچے کی باہر آنے کی زد پوری ہوئی اور شاید زندگی میں پہلی اور آخری بار گائتری کو وہ ملا جو وہ چاہتی تھی ہمارے چہرے پہ سوال صاف تھا کہ ایک ماں کیسے یہ کر سکتی ہے اور اس کے چہرے پہ جواب بھی صاف تھا کہ تم جسے ماں بولتے ہو اس کے ساتھ یہ کیسے ہونے دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی